اے وقتی تصمیر شخص و قرآن قرآن محبت لاحل مصدیلی شخص و قرآن قرآن محبت طیب تاہی صدرت اور پہادری طیب تاہی شخص و قرآن تیرا کا حفظہ مصدر حق قبیلت شاہد و قبیلت و سننا الحمد للہ وحدا والسلام و سلام على من لا نبی رعدا اما بعد فا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و جعلنا منهم ائمتا يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا بآیاتنا يقنون سبحان ربک رب العزت عن ما يسکون و سلام على المرسلین و الحمد للہ رب العالمین اللہم احفظ الراغی و الضعیع و لا فگلنا الہا الہسنا طرف طائعن یا حیو یا غیو لا الہ الا انت برحمت کا نستغیص نہایت تابلی صد احترام علماء کرام طلباء اعظام اور عوام سادھیوں میں اس لئے یہاں حاضر نہیں ہوا کہ میں تدریر کروں حطاب کروں بیان کروں میں صرف اور صرف اس لئے حاضر ہوا ہوں کہ در علم تعلیم و قرآن اشاند و توحید و سنہ کا مرکز ہے اور اشاندہ یہ مرکز رہے گا اشاندہ میں اس لئے حاضر ہوا ہوں کہ آج اس نئے تعمیر کی اختیار ہو رہی ہے اس میں مختلف جماعتوں کے علماء کرام قائدی سیاسی جماعتوں کے قائدی میں آئی گئے میں ان سب کو خوش آمدید کہوں گا اور ان کے باتوں کو غور سی سنوں گا اور میرے گھر میں اگر کوئی میرے مرضی کے خلاف بات بھی کرے میں اس کو جواب نہیں دوں گا کیونکہ ہمارا گھر ہے یہ ہمارا مرکز ہے ہماری جماعت کا مرکزی حیثیت ہے اسی وجہ سے میں مولانا بلل رحمان صاحب کی بھی تائید کرتا ہوں مولانا احمد و دیامی کی بھی تائید کرتا ہوں اور دیگر جتنے علماء کرام نے میرے سامنے بیانات کیے میں ان کی بات پر تنقید کرنا نہیں چاہتا اور مولانا فضل رحمان صاحب نے جو بات کی اتحاد و اتفاق کا تو یہ میرے ایک دل کی بات تھی اور میرا ارادہ تھا کہ میں ان علمائی کے اکرام کے سامنے یہ بات کروں یہ علاہدہ بات ہے کہ مولانا نے بڑے خوش اسلوبی سے اور بڑے اچھی طریقی سے اپنے بات کو ہمارے سامنے رکھا اسی وجہ سے درمیان میں میں نے یہ بھی کہا کہ مولانا آپ کو اور مولانا صلی اللہ کو بھی ساتھ بیٹانا ہوگا اور یہ اتحاد و اتفاق میرے خیال میں ہماری مرکز کے علاوہ کسی اور مرکز میں نہیں ہو سکتا اگر یہ علمائی کرام ہماری مراکز میں اسی طرح تشریف لاتی رہیں تو انشاءاللہ قریب ہے کہ ایسی اتحاد بنے گی جیسی ہماری دل کی آرزو ہے اور خدا کری کے ہو جائے آج کل کے حالات بھی کچھ ایسے ہیں کہ ساری دنیا یہودو انود اس کوشش میں لگی ہوئے ہیں کہ مسلمانوں میں پھر گواریت کو ہوا دے مسلمانوں کو آبس میں لڑا دے مسلمانوں کو تقسیم کریں چھوٹے چھوٹے مسائل بھی اور وہیں اس کوشش میں لگی ہوئی ہیں پیسی بھی لگاتی ہیں دولت بھی لگاتا ہے کوشش بھی کرتے ہیں ہماری کوشش ہوگی کہ مسلمانوں میں اتفاق اور اتحاد ہوگی لیکن اتفاق و اتحاد کیلئے ایک میور ہونا چاہیے اگر ایک میور نہ ہو جس بھی اتفاق آئی تو بغیر ایک میور کے ایک برکزی نکتے کی اتفاق و اتحاد ناممکن ہے صرف سروں کی اتفاق صرف بدنوں کی اتفاق صرف انسانوں کی اتفاق یہ تو آپ صبح بازار میں جائیں تو اتراز چاروں اتراز سے لوگ بازار میں آتی ہیں اور دوگہر کے ٹائم بہت ساری لوگ بہت ساری شہروں سے آئی ہوئی ہیں ایک اتفاق و اتحاد کی صورت نظر آتی ہے لیکن شام کے وقت سارے اپنے اپنے گھروں کو جان کے اتفاق ناس ناس ہو جاتا ہے اتفاق و اتحاد کیلئے پرانی کریم میں جو ذکر کی آئے واعتزبوں بحبل اللہ جمیعہ اور لا تفرد ہو اتفاق و اتحاد حبل اللہ پر ہوگی اور حبل اللہ قرآن کریم آئیے قرآن کریم پر امنا عقیدہ تولیں جس کا عقیدہ قرآن کے مطابق ہو وہ آئے ہمارا اتحاد ہوگا اتفاق ہوگا اور جس کا عقیدہ قرآن و سنت کے خلاف ہوگا اسے کبھی اتحاد نہیں ہو سکتا میرے والد صاحب اللہ کی رحمت ہے انہوں نے امیرے کبھی انشاء پتوریم پر بندہ زیدہ باہت وہ قرآن مولانا محمد قوید پڑھتی زیدہ باہت وہ کبھی کبھار فرمایا کر دیتے وَلَوْ كَانَ تَشْدِدًا بَيَانُ كِتَابِهِ وَإِظْحَارُ قُولِ مِّنْ نَبِهِ مُحَمَّدِ فَإِنِّي بِحَمْدِ اللَّهِ رَبِّي مُشَدِدُ حَنُوْ شُهُدًا بَشَدُوْكُنْ لَمَشَدِينَ اگر اللہ کی کتاب اور بیغمبر اپا کے سنت بیان کرنا تشدیدو خدا کی قسم میں متشدیدو اور ہر جگہ کہو کہ متشدد ہے میں اس میں فخر کروں گا انشاءاللہ کہ قرآن و سنت میں ڈک کرنینا یہ تشدیدو تو سب سے پہلے میں متشدیدو آئے تیری جرم کو آئے تیری استقامت کو اتفاق و اتحاد کیلئے اگر اتفاق و اتحاد کیلئے اگر مجھے کوئی کہی کہ محمد ابراہیم میں جو کتاب لکھا ہے اس میں علمائی دیوان علمائی میرن علمائی بلانشیر سب کے دسخطے اسی پہ اتفاق کرنا چاہیے اور اگر مجھے کوئی عبدالوحاب کی کسی سناتا ہے حسرتاً میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ تاجب ایسی ملک تھی جن کو یہ پتہ بھی نہ ہو کہ وہ عبدالوحاب تھا یا محمد ابن عبدالوحاب تھا اس کا نام عبدالوحاب نہیں تھا عبدالوحاب اس کی باپ کا نام تھا اس کا نام تھا محمد ابن عبدالوحاب اور اگر تاریخ میں جانا ہے اور اگر تاریخ دیکھنا ہے دیکھنا باہدو مありتا ہے اور اگر تاریخ دیکھنا ہے 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 اور اجر وار اجر قاعدنا ضیقل اجر جااز東 شاق القرآن حول عباد للأسلام دیرہ한 طريقہ رہ علیک شریکہ خات defenders خاتبر خاتبر If پس کیا دوسائی 하고 اور اگر میں المحنت کی تاریخ کو بیان کروں تو المحنت اسی حالت میں لکھا گیا تھا جب ہندوستان میں برطانی حکومت تھی علمائی دیوان رحم اللہ نے حجرت کی مکہ معظمہ تشریف لے گئی مکہ معظمہ میں بری دالان کی حکومتی ترکوں کی حکومتی یہاں تھی کچھ علمائی خطوط لکھے ان کے خلاف تاکہ ان کا ٹکانہ ختم ہو جائے علمائی دیوان اللہ کی رحمت ہے انہوں نے مجبوری کے حالت میں وہ کتاب لکھی صرف اپنے آپ کو بچانی کیلئے کسی کے مجبوری کو اپنی لئے استعمال کرنا ہی مناسب نہیں دوسری بات تعلیم القرآن کے طرف آ رہا ہوں ایک شاہد نے کہا ہے وَمَا حُبُّ الدِّ آرِ شَغِفْنَ قَلْبِ وَلَاكِنْ حُبُّ مَنْ سَقَنَدْ دِیَارَا اَمُرُّ اَلَدْ دِیَارِ دِیَارِ لَيْلَا اُقَبِّلُ ذَلْجِدَارِ وَذَلْجِدَارِ میرا اس گھر کی ساتھ محبت نہیں میرا ان لوگوں کی ساتھ محبت ہے جنہوں نے اس در علوم میں توحید و سنت کی اعلان کی اور توحید و سنت کی صدا بلند کی جن کا نام ہے حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ اگر میں اس در علوم کی دیواروں کو چونتا ہوں تو اسی لئے کہ اس در علوم سے توحید و سنت کی صدا بلند ہوئی ہے اور انشاءاللہ مولانا اشرف علی اور ان کے بیجی بھی وہ صدا بلند کرتے رہیں گے شیخ القرآن تیرا قابلہ شیخ القرآن تیرا قابلہ میرا مجھ سے سجد تیرا قابلہ ہم کبھی بھی مولانا اشرف علی بلکہ ان کے چھوٹے بچے ان کے بتیجے اور ان کے بانجے ان کی پورے خاندان کو کبھی اکیلے نہیں چھوڑ سکتے انشاءاللہ تو ہی اس کے ساتھ ہوگا مجھر کو طوری ماتایییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی تیسری بات آپ بیٹھیں تو آپ سنیں گے نا تیسری بات کہنا چاہتا ہوں میں نے جیسا آیت کی تلاوت کی یہ سورہ سجدہ کی چوبیس نمبر آیت ہے یہ چھوڑ دیں چھوڑ دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنی سے پہلی ہم رات کو سورہ سجدہ اور سورہ ملک کی تلاوت کرتی تھی اس کی وجہ کیا تھی وجہ ہی ہے کہ سورہ سجدہ نے نفی شفیق قہریے کہ اللہ سے زبردستی کوئی چھوڑانی والا نہیں اور سورہ ملک میں نفی شرق بلبرکات ہے سورہ سجدہ میں رد شرق اعتقادی تھا اور سورہ ملک میں رد شرق فیلی تھا سونی سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرق اعتقادی اور شرق فیلی کے رد کر کے پھر فرق سوتی تھی ہمارا بھی اقیدہ ہے اب جو آیت میں نے پڑھی اس میں پروردگار عالم نے کسی کو امام اور مقتداب بنانی کیلئے بننی کیلئے دو اسباب بیان کیے اور پھر ان کا مرام اور ان کا مقصد بیان کیا پہلا سبب یہ بیان کیا وَجَعَلْنَا مِنُمَّ اِمَّتَنْ يَعْدُونَ بِعَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُو تیلا سبب لَمَّا صَبَرُو اور دوسرا وَكَانُو بِعَيَا تِنَا يُوْقِنُونَ تیلا سبب یہ کہ وہ سبر کیا کر دیتے ان میں استقامت تھی اور دوسرا یہ ان کا یقین تا اللہ پہ ان کا اعتمار تا اللہ پہ جب یہ دو اسباب ہوں پہلا سبر الاسطخامت والدین اب تصبت والدین و دوسرا اللہ پہ یقین کرنا اس کے بعد جب امامہ دور پہ شوائی ملتی ہے مولانا اشرف علی اللہ ان کے عمر میں برکت اتا فرمائی انہوں نے سبر کیا ان بھی مصیبتیں آئی درد ان کو جلایا گیا طلبوں کو شہید کیا گیا چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو زبا کیا گیا ان کی عالم بیٹی کو مولانا امان اللہ کو شہید کیا گیا لیکن جب علی استقامت مولانا اشرف علی پہ کوئی اثر اس کا ظاہر نہیں ہوا مولانا اشرف علی صاحب تیجرد کو جانشین شیفر قرآن تیجرد کو جانشین شیفر قرآن تیرے صبر کو مختی امان اللہ شہید تیرے خون سے لیکن صبر مصیبتیں جینلی جینلی کے بعد صبر کرنا ہوگا مصیبتیں نو پھر دوست اور دشمن کا پتہ ہی نہیں لگتا عربی میں ایک شیر ہے جز اللہ الشدائدہ کل خیرم عرفتو بہادوی من صدیقی مصیبتوں کو اللہ خیر دے مجھے ان کی وجہ سے مصیبتوں کی وجہ سے دوست اور دشمن کا پتہ لگا کہ میرے دوست کون ہے میرے مجبوری سے کون فائدہ اٹھاتا ہے اور میرے دشمن کون ہے مصیبتیں جینلی یہ اشادت اور حیر سنت کا طرح امتیاز ہے اگر شہدہ کو گنا جائے تو کسی بھی جماعت کے اتنے شہدہ نہیں جتنے شہدہ اشادت اور حیر سنت کی ہیں جلیت اشادت اور حیر سنت کی ہے جنیت اشارت پہدہ پاکستان مسلکے دیو پند کی ترجمان شاتو توہید پسننہ پاکستان مسلکے دیو پند کی ترجمان مسلکے دیو پند کی ترجمان اگر مجاہین کو گنا جائے روس کی خلاف سب سے پہلے مجاہد جو شہید ہوئی مولی عبد المدیم وہ اشارتو توہید سنتکار کن تھا اور جتنے لوگوں نے روس کے خلاف لڑائی لڑی وہ اشارتو توہید سنت کے عراقین کے بعد میں دوسری جماعتیں میدان میں آئی اگر مناظرین اور مدرسین اور مبلیدین کو گنا جائے تو الحمدللہ اشارتو توہید سنت کا مقابلہ نہیں کر سکتے شیخ القرآن مولانا غلاب اللہ خان شیخ التفسیر مولانا حسین علی الوانی شیخ التفسیر مولانا عمیر صاحب بیانوی شیخ المہدسین قادی شب سبتید اگر دروسی قرآن کو اگر دروسی قرآن کو گنا جائے تو صرف ایک علاقہ آئے با جول جو افغانستان کے حسارت میں واقع ہے اسی رمضان میں چار سو اٹاون دروسی قرآن تھی باقی پاکستان میں تو چھوڑے ہم دوسری جماعتوں کے تنقیز نہیں کرتے وہ ہماری بھائی ہیں وہ بھی اپنی اپنی جگہ بھی کام کرنے والی ہیں اور کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے کام میں برکت عطا فرمائیں لیکن یہ نہیں کہنا چاہیے ایسی مجلس میں اور ایسی مقام بھی جب ہم خوشی میں آئے ہیں مسلط محسوس کر رہے ہیں یہ ہمارا گر ہے ہم ساری مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے رہیں گے لیکن اختلافی مسائل کو چھیڑنا یاد رکھیں ہم جواب دے سکتے ہیں اور میرا تو ارادہ ہی تھا کہ شاید وہ لوگ بیٹی ہوں گے اور مجھے موقع دیا جائے لیکن آپ سوچ کی اس وقت مجھے موقع نہیں ملا اصل بات یہ ہے ہم اتحاد چاہتے ہیں ہم اتفاق چاہتے ہیں لیکن اتحاد و اتفاق قرآن و سنت پہ ہو اتحاد و اتفاق عقیدہ توحید پہ ہو اتحاد و اتفاق اتفاعی جنابی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہو میں جس آیت کی تلاوت کی تو اس میں اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَعْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآیَاتِنَا يُقِنُونَ جب انہوں نے صبر کیا صبر کی دو کسمیں ایک ہے صبری اختیاری اور دوسرا ہے صبری غیر اختیاری امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے اپنے کتاب میں لکھا ہے کہ صبر قرآن کریم میں نبے جگہ صبر کا تذکرہ ہے کتنی جگہ نبے جگہ اور امام ابن قیم رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ الی ایمان انہیں سفان ایمان کے دو حصے ہیں دو چکڑے ہیں فَنِسْمُنْ صَبْرُنْ وَنِسْمُنْ شُكْرُنْ آدھا ایمان صبر ہے اور آدھا ایمان شکر ہے اب صبر کی دو کسمیں معظم ایک ہے صبری اختیاری اور دوسرا ہے صبری غیری اختیاری صبری غیری اختیاری یعنی ان چیزوں پہ صبر کرنا جو انسان کے بس میں نہ ہو اس کی مثال حضرت یوسف علیہ السلام کی صبر جیسا کہ مجھ سے پہلے مولانا نے بیان کیا یوسف علیہ السلام صبر کرتی یا نہ کرتی پھر بھی ان کی بھائی اس کو کوئی میں ڈالتی تھی دوسرا ہے صبری غیری صبری اختیاری صبری اختیاری اس چیز پہ صبر کرنا جو تمہاری بس میں ہو جیسا کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کا صبر اگر عبراہیم علیہ السلام مسئلہ بیان نہ کرتے اس کو کوئی عذیت نہ پہنچا تھا لیکن پھر بھی حضرت عبراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے سامنے بادشاہ کے سامنے قوم کے سامنے پکار پکار کی کہہ رہا ہے یابتی لی مطابدو مالا یسماؤں ولا یبصروں یابتی لی مطابدو مالا یسماؤں ولا یبصروں ولا یغنیان کا شہعہ باپ کے سامنے اور ایسی باپ کے سامنے جبکہ نمرود اس وقت تک فیصلہ نہیں کر سکتا تھا جب تک حضرت عبراہیم کے والد ان کی سر پہ پکڑی نہیں رکھتا پھر بھی اس بات کے سامنے عبراہیم علیہ السلام کہہ رہا ہے یابتی لی مطابدو مالا یسماؤں اے میرے باپ کیوں ان کی عبادت کر دیو جو تمہاری آواز کو نہیں سن سکتا ولا یغصر ولا یغنیان کا شہعہ نہ دیکھ سکتا ہے نہ تمہیں فائدہ پہنچا سکتا ہے اس مسئلے پہ صبر کرنا اس مسئلے پہ صبر کرنا ہی شاد تو ہیدو سنت کا ترہ امتیاز ہے موضی امان اللہ کو شہید کیا گیا کیا وجہ تھی وجہی تھا کہ وہ مسئلہ توحید بیان کرتا تھا شانی صحابہ بیان کرتا تھا اتباع پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتا تھا ہماری علماء کو شہید کیا گیا کیا وجہ کسی سے دشمنی ہے لیکن ایک بات سنیں آج حالات کچھ ایسے ہیں کہ ہندوستان لڑنی کا کہہ رہا ہے اور ہندوستان دب کی شب کی کر رہا ہے کبھی بھی مسلمانوں کے ساتھ نہیں لڑ سکتا یاد رکھیں اور اگر انہوں نے یہ خلقی کی تو ایک بات سن لیں پاکستان اگر ختم ہوا تو اسلام ختم نہیں ہو سکتا لیکن اگر انڈیا ختم ہوا تو ہندو امت کا جنازہ نکل جائے گا اور ہندوستان ختم ہو کے ہندو امت ختم ہو جائے گا اور اگر ایسا موقع آیا تو انشاءاللہ پاکستان کی فوج پیچھے ہوگی اشاعت و توہید و سنت کے جوان آگے ہوں گی سن انیس سو بین ساٹھ میں اشاعت و توہید و سنت نے ایک بوسٹر لکھا تھا ہندسی جہاد کے نام سے جو اب بھی میرے پاس محفوظ ہیں اور اگر پھر موقع آیا تو پھر بھی انشاءاللہ مانگے ہوں گے دوسری لوگ پیچھے ہوں گے عرضی کر رہا تھا میں تو اس لیے نہیں حاضر ہوا کہ میں خطاب کروں میں تو مہمانوں کی مہمان نوازی کیلئے خدمت کیلئے میں تو اتنا سا طالب علم ہوں اور میں خدمت بھی کر سکتا ہوں میں اتنا کمزور بھی نہیں ہوں کہ میں اپنی جماعت کا خدمت نہیں کر سکتا یاد رکھے الحمدللہ سمع الحمدللہ یہ جماعت اشاعت و توہید و سنت اور یہ تعلیم القرآن ایک دوسری سے واپستہ ہیں یہ کبھی بھی ایک دوسری سے جدہ نہیں ہو سکتے ہم اپنے مراکز میں سارے علماء کو مدعو کریں گے ساری جماعتوں کی قائدین کو مدعو کریں گے اپنے اعتماعات میں مدعو کریں گے لیکن ہماری حسن سلوک سے غلط فائدہ نہ اٹھائیں خسن سلوک ہم جانتے ہیں خسن سلوک رسول اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کے بارے میں جرہ کر رہی تھی اسی میں وہ قریب آیا تو رسول اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ بڑے اچھی سلوک سے پیش آئے تو کسی نے ام المومنین نہیں پوچھا کہ ہاں تو اس کے بارے میں ابھی یہ کہہ رہی تھی اب اس کے ساتھ ہم نے بڑے خوش سلوکی سے بات کی رسول اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے تم نے کب مجھے بدزبان پایا ہے ہم بدزبانی میں ہی کرتے ہیں ہمارے کے احترام کرتے ہیں یہ ہمارا مرکز ہے آج مجھے بہت خوشی اور مسرط محسوس ہو رہی ہے کہ اس تعمیر کی افتتاہ ہو رہی ہے یہ انشاءاللہ ہمارا مرکز رہے گا اور اس میں انشاءاللہ ہمیشہ کیلئے توحید و سنت کی صداے بلند ہوتی رہیں گی ہم انشاءاللہ ان کو کبھی بھی اکیلے نہیں چھوڑیں گے ہم مولانا اشرف علی کی بھی خواہ کے پائیں اس کی پورے خاندام کی بھی خواہ کے پائیں اور انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ ان کے ساتھ دردگ اور تکلیم میں ہوں گے اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی اس درعلوم کو دن دگنے اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين